آج بھی کلاس کی یوں باتیں اپل ہمیں یاد آ رہی ہیں پڑھائی کے دوران ہمارے سب سے انقریب دوست ڈاکٹر رام پیارے ہر اکھا باد والے کہتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد ہمارے ایک ہاتھ میں سرٹفیکیٹ اور دوسرے ہاتھ میں بھی سرٹفیکیٹ ہی ہوگا بتا دوں کہ یہ نئے نئے آئے رہے ہیں تو کلاس کا پورا خرچہ اٹھا لیتے رہے ہیں مگر چند دنوں میں ہی چائے کے لالے پڑ گئے حالت پتلون سے بھی پتلی ہو گئی آخر کار بتانا ہی پڑا کاسی کا کلو رام تھا کابہ بنا گئی میں تھا بڑا ہوتل مجھے ڈھابہ بنا گئی توجہ دیجئے گا دوستوں اچھا لگے تو لائک سیئر اور کمینت جرور کیجئے گا کاسی کا کلو رام تھا کابہ بنا گئی میں تھا بڑا ہوتل مجھے ڈھابہ بنا گئی ارے لٹتے ہیں کیسے اسک میں ہم سے سکھئے اوہ بیبی بیبی بول کے بابا بنا گئی میرے ہر ایک پلان کو فلاف کر گئی تیجی سے بڑھ رہا تھا مجھے اسٹوپ کر گئی دکھ یہ نہیں ہے کہ آج پھیل ہو گیا ہوں دکھ یہ نہیں ہے کہ آج پھیل ہو گیا ہوں میں دکھ یہ ہے کہ جو میری پریمی کیا تھی ٹاپ کر گئی چلتے چلتے ایک اور کہانی سناتا چلوں جو اپنے ہی الڈی کو چوڑا ہاں بیتالی گلی کی ہے ایک لڑکی روز گلی سے گجرا کرتی تھی اپنے چہرے کو نکاب میں رکھا کرتی تھی ایک لڑکی روز گلی سے گجرا کرتی تھی اپنے چہرے کو نکاب میں رکھا کرتی تھی ایک جالن اس پہ مرتا تھا اسے دل سے پیار کرتا تھا ایک دن لڑکی نے لڑکے کو نہیں دیکھا تو پڑوسی سے پوچھا کہاں گیا وہ آسک جو مجھ پہ مرتا تھا پڑوسی نے بتایا کہ آپ کو آنے میں دیر ہو گئی کل رات لڑکے کی موت ہو گئی پڑوسی نے اپنا فرج نبھایا لڑکے کو قبر تک لائے پڑوسی نے اپنا فرج نبھایا لڑکے کو قبر تک لائے لڑکی قبر پہ آکے رونے لگی اپنے آنسوں سے قبر کو دھونے لگی قبر سے آواج آئی اے خدا یہ کیسے انقلاب لائیا ہے اے خدا یہ کیسے انقلاب لائیا ہے آج میں پردے میں ہوں میرا محبوب بے نکاب آیا ہے آج میں پردے میں ہوں میرا محبوب بے نکاب آیا ہے لیکن میں سیرنی صاحبہ سے گجارش کروں گا کہ نگاہیں ملا کے کیا دل کو جکھمی نگاہیں ملا کے کیا دل کو جکھمی ادائیں دکھا کے ستم ڈھا رہی ہو وفاؤں کا کیا خوب بدلہ دیا ہے وفاؤں کا کیا خوب بدلہ دیا ہے اسے تڑپتا ہوا چھوڑ کے جا رہی ہو اور ہمارے کلاس کے جانے مانے اور بیشٹ کلکار کا خطاب حاصل کر چکے میرے پردی بھائی جان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے لیکن بھاری انویسمنٹس کے باوجود بھی کچھ ہاتھ نہیں لگا خیر ہماری تو دعا ہے کوئی گلہ نہیں ہماری تو دعا ہے کوئی گلہ نہیں یہ کالا گلاب ہے جو آج تک کھلا نہیں آج کے دن وہ سب کچھ ملے جو دو سالوں تک کچھ ملا نہیں آج کے دن وہ سب کچھ ملے جو دو سالوں تک کچھ ملا نہیں بھاری کو بیرام دینے سے پہلے ڈی ایچ پی پھشٹیئر اور سکنڈیئر کے سبھی بھائیوں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کالج کے دوران اگر جانے ان جانے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو گستاکھی ہو گئی ہو تو ہم آپ کے معافی کے طلبگار ہیں ہمیں معاف کرنا آپ کے لئے کوئی مسکل بات نہیں ہے وقت گجرا ہے مل کے یاروں کی طرح وقت گجرا ہے مل کے یاروں کی طرح یاد آؤ گے آپ بہاروں کی طرح جکھموں سے گھتگو کر کے لکھتا ہوں